آپ سب پر سلام تھیوں میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپین جو چلائی گئی جسٹس تارک محمود جہانگیری کے خلاف اس پہ اسلامباد ہائی کورٹ انسٹیک ٹیکشن لیا جسٹس آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی اگر بات کرے گا ججز کے بارے میں بات کرے گا تو ایسا ٹرنڈ سیٹ کریں گے کہ گرمیوں کی جو چھوٹیاں ہیں وہ اسے اڈیالہ جیل کے اندر گزارنا پڑیں گی تو اس پہ فل کورٹ بنانے کی بات ہوئی جس میں جسٹس تارک محمود جہانگیری موجود نہیں ہوں گے اب اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا وہ ایک دیکھنا دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی رفٹ کے معاملے کے اوپر کہ ایک بیان شہریار افریدی صاحب نے قوم کے باپ ہونے کے حوالے سے دیا تو آج ایک وکیل صاحب عددت نے کہا کہ اس میں موجود تھے تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کو وہ بیان واپس لینا چاہیے جس پہ شہریار افریدی صاحب نے کہا کہ مو بند رکھیں جس پہ انہوں نے کہا جی آپ کے ہوں گے باپ ہمارے تو نہیں ہیں آپ مو بند رکھیں تو گرمہ گرمی بڑی وقلہ اور پی ٹی آئی قائدین نے معاملہ رفا دفا کروایا شہریار افریدی کے جو ساتھی وکیل تھے انہوں نے کوشش کی کہ اس کو باہر نکال دیں آمد ڈوگر صاحب اور عبدالسامد یعقوب صاحب جو تھے انہوں نے اس وقیل کو باہر بھیجنے سے منع کر دیا تو جو اندرونی رفٹ ہے اس پہ کس حد تک اوور کم کیا جا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے جو تین حلقے ہیں تین حلقوں کو لے کے یہ میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتا ہوں مزید تفصیل سے لیکن جو اسلام آباد کے تین حلقے ہیں دو حلقوں میں جسس تارک بحمود جہانگیری نے حرجانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے کہ آپ کو جب پتا تھا کہ پروسیڈنگ چل رہی ہے ٹریبینل بحال ہو گیا ہے تو آپ نے اپنے جوابات جمع کیوں نہیں کروائے ابھی تک وہ فارم فارٹی فائیو ہی جمع نہیں کر پائے اب فارم فارٹی فائیو وہ کب تک جمع کر پائیں گے کیا پھر سے اعتراضات لگا پائیں گے یا اس چیز کا انتظار ہے کہ جو ایک ترمیم کر کے دوبارہ سے ٹریبینل سشکیل دیے جائیں گے اس کا انتظار ہو رہا ہے یہ اب دیکھنے والا معاملہ ہے اس کے ساتھ ساتھ موجودہ صورتحال میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مینٹیئر لیڈرشپ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو کہانیاں بنی ہوئی ہیں اختلاف کے حوالے سے وہ درست نہیں ہیں کوئی گروپنگ یا تقسیم نہیں پائی جاتی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اختلاف ایسے یہ ہے جیسے کسی گھر میں بہتری کے لیے ہوتا ہے شہری آر افریدی صاحب کہتے ہیں کہ ہم اڑیالہ جیل کے باہر ایک دوسرے سے ملے گبشت بھی کی پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں بھی اسطیفے کی بات نہیں میں نے کی یہ میری آخری تقریر ہو سکتی ہے میں نے یہ کہا تھا تو پارٹی رہنما جو ہیں وہ منظم جدوجہد کی درخواست کر رہے تھے تاکہ عمراند خان کی رہائی کو آسان بنایا جاسا گی تو میں نے اس زمن کے اندر جو تھا وہ پیغام دیا تھا کہ کمر کس لیں اور بس مارکے کے لیے تیار ہو جائیں تو اندرونی طور پر کوئی بھی اختلاف نہیں لیکن یہ بیان جو ہے یہ آج والے معاملے سے پہلے کا ہے تو آج بھی وہ رفٹ دیکھنے میں ہے بے شمار رہنما شاندانک بلزار صاحبہ کہتے ہیں اور بے شمار رہنما کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے رفٹ کو ریپورٹ نہ کریں ہماری اندر رفٹ نہیں ہے لیکن ہم پارٹی سپوکس پرسن تو ہیں نہیں ہم انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں یا صرف ریپورٹ کرنے والے ہیں کہ جو چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں ہم اسے ریپورٹ کر رہے ہیں پارٹی کے اندرونی رفٹ کو دیکھنا آپ کا کام ہے پارٹی کے اس رفٹ پر اوورکم کرنا وہ آپ کا کام ہے پارٹی کو منظم کرنا وہ آپ کا کام ہے ہمارا کام صرف نشاندہی کرنا ہے اور اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو ہمارے ریپورٹ کر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ کارکنان متحد ہے آپ کے آپ کا ووٹر متحد ہے وہ لائل ہے پارٹی کے ساتھ اور بانی کے ساتھ لیکن آپ کا جو اندرونی رفٹ والا معاملہ ہے وہ پارٹی کو نقصان پہنچائے گا بانی پی ٹی آئی کو پہنچائے گا کارکنان کو پہنچائے گا یا آپ کو پہنچائے گا یہ آپ نے دیکھنا ہے ماضی قریب میں اس کی بے شمار مثالیں آپ کے اپنی پارٹی کے اندر موجود ہیں کہ جنہوں نے وہ رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ایک وقت میں اچھا خاصا بھون دیکھنے کو ملا اور پھر وہ سائیڈ لائن ہو گئے کارنر ہو گئے وہ کسائے پارینہ بھی بنتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ہم نہیں کہہ رہے خان صاحب نے جب یہ بات کر دی جمعہ والے دن کہ اگر مجھے ملنے دیا جاتا یہ سارے ملنے آیا ہوئے تھے اگر مجھے ملنے دیا جاتا تو میں یہ رفٹ کو ختم کر سکتا تھا اب خان صاحب نے یہ جو بات کیے خان صاحب کی اس بات کو لے کے اگر دیکھا جائے تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی نہ کوئی تو رفٹ موجود ہے بے شمار لوگ ہیں اب علی محمد خان جیسے تحمل مزاج جو سیاستدان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ گرمہ گرمی اتنی نہیں ہونی چاہیے جو بے شمار مواقعوں کے اوپر دوسروں پر کومنٹ کرنے سے بھی رکھ جاتے ہیں انہوں نے شیر افضل خان مروت کو جواب تو دیا انہوں نے کہا جی کہ ان کی عزت میری نظر میں کم ہو گئی کیونکہ شیر افضل خان مروت کو جذباتی خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ جذباتی ہیں تو جب انہوں نے بات کی تو جذبات میں آ کے بات کر جاتے ہیں بہت سارے لوگ اب انہوں نے بات کی تو علی محمد خان صاحب نے جس کا جواب دیا تو اس پہ وہ خیبر پختونخواہ کے اندر کیا مضبوطی میں کوئی فرق دیکھنے کو ملے گا یا اس کا فائدہ کوئی اور اٹھانے میں کامیاب ہو جائے گا یہ ایک سوال تو اس معاملے کے اوپر جو آج کی سماتیں ہیں یعنی ایک سپریم کورٹ کے اندر بھی سمات ہوئی انتخابی عذرداریوں کو لے کے جس پہ چیف جسل صاحب نے یہ پوچھا کہ فارم فارٹی سیون کی قانونی حیثیت کیا ہوتی اسے قانون میں کیا کہتے ہیں رحسن بھون صاحب نے ادھر یہ جواب دیا کہ یہ ابتدائی نتیجہ ہوتا ہے اسے عارضی نتیجہ قرار دیا جاتا ہے تو فارم فارٹی ایڈ جو ہے وہ حتمی نتیجہ ہوتا ہے تو فارٹی سیون جو ہے وہ حتمی نتیجہ نہیں ہوتا یہ ان کی طرف سے کہا گیا تو فارٹی سیون کے مطابقی فارٹی ایٹ جو ہیں آپ نے تشکیل دیا یہ الگ بات کہ فارٹی فائف کے مطابق فارٹی سیون تشکیل دیے گئے یا نہیں دیے گئے تو وہاں پر بھی ہو کیس جاری ہے اب ایک طرف کیسز کا منظرنامہ ہے ایک طرف اپنے معاملات ہیں اور دوسری طرف پاکستان کا معاشی منظرنامہ ہے جو تو مزید دلدل کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے کیا عوام کے حقوق کی جنگ لڑ پائیں گے یا پھر اپنے حقوق کے لیے ہی تگو دو کر پائیں گے یہ ایک بنیادی سوال ہے کیونکہ آٹھ فروری کے بعد پی ٹی آئے کے مقبولیت تو ہے لیکن پی ٹی آئے کی مقبولیت خان کے باہر آنے تک وہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے ٹرننگ پوائنٹ نہ دے پائے لیکن خان کے باہر آنے پہ یہ بات تو مصدقہ ہے کہ وہ اس تاریخ میں پاکستان کی موجودہ سیاسی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا لیکن وہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ کس کس کی سیاست کو لے ڈوبے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حکومتی بنچس میں موجود لوگوں کی سیاست کو لے ڈوبے گا اس وقت تک پائٹی کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں وہ اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو لے ڈوبے گا تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندرنی معاملات والوں کو دیکھنا چاہیے دوسری بات ایک اور بہت بڑی ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ ارشد شریف شہید جو کیس ہے اس میں کینیا کی عدالت میں اس کی جو اعلی عدالت ہے اس کی جج سٹیلا کوموٹو نے اس کی سماعت کی اور انہوں نے اس نتیجے پر پہنچتے ہوئے فیصلہ دیا کہ یہ مس آئیڈنٹیفکیشن کا کیس نہیں تھا بغایدہ ایک پلاننگ تھی اور ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے غلط بیانی کی گئی اور حکومت وقت کو یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ تمام افراد کے قلاف تعدیبی کانوائی کی جائے کیونکہ ابتدائی طور پر جو بیانات منظر عام پہ آئے تھے اس کے مطابق یہ کہا گیا کہ یہ جو پانچوں اہلکار اس کے اندر تھے وہ اس میں ملوث نہیں ہیں انہوں نے جان بوجھ کر یہ نہیں کیا اور یہ ٹارگڈڈ آپریشن نہیں تھا یہ مس آئیڈنٹیفکیشن تھا جس میں سے پانچوں دنوں کو عہدوں کے اوپر بحل کیا گیا اور دو کو تو باقاعدہ طور پر سینئر رینک پر پرموٹ بھی کر دیا گیا لیکن اب جو عدالت نے حکم دیا ہے یہ جویریہ صدیق جو اہلیاں ہیں عرشت شریف شہید کی تو ان کی طرف سے درخاز دائر کی گئی تھی جو وہاں کے مقامی صحافی تھے وہ بھی اس کے اندر موجود تھے اور وہاں کے ہی مقامی ایک وقیل ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی انہوں نے باقاعدہ طور پر وہ فائل کیا اور اب آ کے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ تعدیبی کاروائی اور سخت سے سخت کاروائی کا حکم جاری کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ستر ہزار ڈالرز وہ ہیں وہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ جو ان کے اہل خانہ ہیں ان کو ادا کیا جائے اور جب تک یہ پوری رقم ادا نہیں کی جاتی اس پہ جو سود بنے گا وہ بھی ادا کیا جائے اور ساتھ ہی اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کی بھی سفارش کی گئی ہے دیکھئے کہ اس کیس کا منطقی انجام کیا نکلتا ہے کیونکہ ابتدائی طور پر جو کچھ دیکھنے میں آیا اور اب جو دیکھنے میں آیا اور مستقبل میں جو دیکھنے میں آئے گا اس میں کتنا فرق ہوگا لیکن ہمارے اس وقت موجودہ جو حالات ہیں آخری بات یہ کہ معاشی گرداب میں پھسے ہوئے جو لوگ ہیں بجلی کے بلوں کو لے کر جو عذیت اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے اس میں یہ بات منظر عام پہ آئی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے حکم نامہ جاری کیا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کاریوائی کی جائے جنہوں نے مس کیلکولیٹ کر کے لوگوں کو یونٹ بڑھا کے بل بھیجیں کون کرے گا کاریوائی اب احمد خان لغاری صاحب کو کہا گیا جو لوگ خود مفت بجلی استعمال کرتے ہوں ان کو ہزاروں یونٹس فری ہوں اور ان کے بل جو ہیں وہ ایک سو اٹھائیس روپے کے قریب آتے رہے ہیں اور جو اس وقت محکوم وقت ہے ایک حاکم وقت ہے اور ایک محکوم وقت ہے جو محکوم وقت ہے وہ اتنی استطاعت نہ رکھ سکے کہ اپنی زبان کھول سکے تو کیا بنے گا کیا نتیجہ نکلے گا کب تک یوں ہی معاشرہ چلتا رہے گا اور کب تک قسم پرسی ہمارے سروں کے اوپر منڈلاتی رہے گی مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے پانے